اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ارادے کو قوی بناتی ہیں دیکھیں یہ ساری چیزیں ابھی جو ہم رمضان سے حاصل شدہ تقوی محفوظ کیسے کریں ارادے سے تو محفوظ کریں گے پہلے ہمیں معلوم ہو کہ ارادے کے دشمن کون سے ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا کہ وہ کہیں اندر سے کمزور نہ کر دیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ارادے کو قوی بناتی ہیں پاچھے چیزیں ہیں جو ارادے کو قوی بناتی ہیں نظم و ضبط اور ٹائم ٹیبل کی پابندی ارادے وہ قوی بناتی ہیں آپ کو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے آپ اپنی ڈائری مینٹین کرتی ہیں روزانہ کام جو things to do اور یہ سب چیزیں آپ لکھتی ہیں کہ آج مجھے کیا کرنا ہے ٹارگٹ ہوتا ہے آپ کے سامنے ایک حدف ہوتا ہے آئندہ دنوں کا حدف ہوتا ہے تو پھر آپ کا آزم اور ارادہ ایک دن میں کام نہ ہو تو آپ اسے اگلے دن میں اس کام کو شفٹ کرتی ہیں دوسرے دن میں بھی نہ ہو سکے تو تیسرے دن کام کو شفٹ کرتی ہیں تو نظم و ضبط کی پابندی اور ٹائم ٹیبل کی پابندی یہ آپ کے آزم و ارادے کو مضبوط بناتی ورزش آپ کے آزم و ارادے کو مضبوط بناتی انسان جب ورزش کرتا ہے ورزش میں بھی ایک ٹائم ٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے اسے خاص موقع پر اٹھنا ہوتا ہے تیار ہونا ہوتا ہے اور ورزش کرنی ہوتی ہے وقت کے اوپر جا رہا ہے آ رہا ہے جتنی جو ورزشیں عام طور پر کرے گا وہ ایکٹیو رہے گا ورنہ ازم و ارادہ کوئی کام آپ کو سستی اور کہلی ازم و ارادے کو پائے تکمیل تک ہی نہیں پہنچانے دے گی ورزش سے آپ چاکو چوبند رہیں گے اور کاموں پر مستعد ہوں گی جو آپ اپنا ٹارگٹ رکھا ہے اسی طریقے سے اچھا مطالعہ جب آپ اچھا مطالعہ کریں گی اپنی معلومات کو بڑھائیں گی تو آپ کو خود بخود شوق پیدا ہوگا اچھا مطالعہ کریں گی آخرت کی چیزیں آپ پڑھتی رہیں گی آپ کو زیادہ رغبت ہوگی رغبت زیادہ ہوگی آخرت کی طرف تو آپ اقدام بھی کریں گی تو اچھا مطالعہ اگر کسی کا ہے تو وہ خود بخود اس کا ارادہ بھی مضبوط ہوتا ہے کبھی کمزور پڑھتا بھی تو حدیثیں پڑھ کے پھر دوبارہ سے اس کے اندر ایک آیات اور حدیث اور واقعات پڑھ کے اپنے اندر ایک نئی توانہ ہی محسوس کرتا اور پھر دوبارہ اس کام میں لگ جاتا ہے جو اچھے مطالعہ سے دور رہے گا وہ ہمیشہ اس کا عزم و ارادہ بھی کمزور رہے گا اول وقت نماز کی ادائیگی یہ آپ کے عزم و ارادے کو طاقتور بناتی آپ ایک ٹارگٹ روزانہ اپنا ایک حدف مقرر کرتی ہیں بہت سے لوگ نوجوان نماز جماعت کو حدف بناتے ہیں تمام کاموں کو نمٹاتے ہوئے ان کو پتا ہوتا ہے کہ جانب آدھے گھنٹے بعد مجھے فلان جگہ پہ پہنچنا ہے اپنے آپ کو منیج کرتے ہیں چیزوں کو کیسے نمٹاتے ہیں ٹارگٹ بناتے ہیں عزم و ارادہ اس کام کو کر لیتے ہیں اول وقت نماز کی ادائیگی اچھا اسی طرح سے روزانہ تلاوت قرآن یہ آپ کے ارادے کو طاقتور بناتا ہے روزانہ اگر آپ تلاوت قرآن کریں اب اس کے موضوع پر آگے چل کر ہماری بات ہونے بھی بالی اور روزہ یہ خود آپ کے اندر ایک قوت ارادی پیدا کرتا ہے آپ اپنی قوت ارادی سے ہی تو روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچتی ہیں ورنہ پانی موجود ہوتا ہے کھانا موجود ہوتا ہے کوئی گھر میں نہیں بھی موجود ہوتا تب بھی آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتی ہیں لیکن نہیں زبان پر کنٹرول کرتی ہیں آنکھوں پر کنٹرول کرتی ہیں آزا و جوارے پر کنٹرول کرتی ہیں تمام چیزوں پر آپ کے اندر ایک ارادہ کو مضبوط بناتا ہے روزہ اس سے بھی صرف رمضان کی حد تک استفادہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ رمضان کے علاوہ جو آئندہ آنے والے دنوں اور مہینوں کے اندر بھی روزے رکھنے چاہیں جب ہی وہ خودسازی چارٹ بغیرہ کے اندر ہر پیر اور جمعیرات کے دن روزہ رکھنا اور جو مستحب روزے اسلام نے ان کا احتمام تمام مہینوں کے اندر اس انداز سے کیا ہے کہ انسان اگر یہ روزہ کم سے ہفتے میں ایک مرتبہ رکھتا رہے تو اس کا عظم و ارادہ مضبوط ہوتا جائے گا ایک اور چیز ہے پھر جس سے عظم و ارادہ مضبوط ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے چلہ گیری یہ کیا چیز ہے عام طور پر برے اس میں شمار ہونے لگا چلہ کاٹنا بغیرہ جو ہوتا ہے کسی بھی بری عادت کو چالیس روز تک نہ کرنے کا عظم کریں اور پوری شدت کے ساتھ اس پر عمل شروع کر دیں یہ آپ ٹارگٹ ایک کر لیں جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک ٹارگٹ اور حدف دیا تھا کہ میں چالیس روز تک باغیدہ کیلنڈر میں مارک کر لیں میں غیبت نہیں کروں گی جھوٹ نہیں بولوں گی ٹھیک ہے گانے اور موسیقی نہیں سنوں گی اور کسی کوئی بھی ڈراما نہیں دیکھوں گی یعنی ڈرامے سے مراد ٹی وی چالیس دن کے لیے ٹی وی کو خیر آباد کہہ دیجی آپ یقین کیجئے زمین و آسمان کا فق پڑ جائے اسے چلہ گری ان چالیس روز تک کسی بھی بری عادت کو یا گناہ کو نہ کرنے کا عظم کریں اور شدت سے عامل ہو جائی یا کسی نیک کام کو کرنے کے لیے یا کسی نیک کام کی عادت ڈالنے کے حوالے سے چالیس روز تک آپ کہیں گے نہیں ہر نماز کو اول وقت میں میں پڑھوں گی چالیس روز تک سوائے اس کے بہت ہی امرجنسی والا کوئی مسئلہ ہو جائے نہ پڑھ سکے تو ایک الگ بات لیکن عظم کر لیں باقاعدہ کہ کم سے کم چالیس روز تک تو میں اس کی پابندی کروں گا جب آپ دیکھیں گی چالیس روز پورے ہوں گے تو خود اس چالیس کے عدد کے اندر ایک بہت بڑی برکت ہے بہت فرق پڑ جائے گا آپ کا عظم اور ارادہ دیکھیں ساری چیزیں عظم اور ارادہ سے ہم سب لوگ ان چیزوں کے قائل ہیں کہ یہ سب چیزیں بہت بہترین ہیں اچھی ہیں لیکن یہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ کہ نہیں عظم ٹوٹ جاتا ہے ارادہ ٹوٹ جاتا ہے اچھا پھر ایک اور چیز ہے کہ صحیح طور پر علم حاصل کریں یعنی جس گناہ سے بچنا ہے اس کی معلومات بڑھائی آپ جیسے دیکھیں کسی کو ڈائیبیٹیز ہو جاتی شگر ہو گئی اب کیا ہے شگر کے مطالعے جہاں کوئی کتاب نظر آ جاتی اس کتاب کو پڑھنے لگتا ہے اپنی بیماری کی معلومات کے لیے کوئی آرٹیکل آتا ہے کوئی اخبار میں کوئی لکھ دیتا ہے شگر کے مطالعے پورا عام طور پر مریض ساری چیزیں پڑھتے ہیں اخباری خبریں بھی پڑھتے ہیں اس کے کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں پاؤں کی کیسے احتیاط کرنی ہیں اور آنکھوں کی کیا احتیاط کرنی ہیں اور فلاں زخم ہو جائے تو کیا احتیاط کرنی ہیں یعنی جس حد تک وہ اپنی معلومات اسی طرح گناہوں کا سلسلہ بھی ہے یعنی اگر آپ اس گناہ کے مطالق معلومات اپنی بڑھائیں مثلا اس کے آواقب پڑھیں اس کے نتائج پڑھیں قرآن و حدیث میں کیا کہا گیا اس گناہ کے مطالق اس کے کیا نقصانات بیان کی گئے ہیں دنیاوی کیا نقصانات ہیں آخرت کی کیا نقصانات ہیں ان کو آپ سرچ کیجئے کبھی جو برائی اور گناہ آپ کو اپنے اندر نظر آرہا ہے اگر آپ واقعیتاً اس کے پیچھے لگ جائیں اس کے مطالق معلومات لینے لگیں کہ میں اس سے پیچھا کیسے چھوڑا ہوں علماء نے کیا کہا ہے کچھ کتابیں پوچھئے انٹرنیٹ پر سرچ کریں آپ کو پھر ان کو آپ کو خود بخود جب معلومات آپ کی وسیع ہوں گی تو آپ بچیں گے ارے یہ نقصان ہے یہ نقصان ہے یہ نقصان ہے اچھا اس میں مجھے شفاعت رسول اللہ کے نہیں ملے گی اچھا میرے ساتھ یہ ہوگا عذاب جہنم اتنا زیادہ برداشت کرنا پڑے گا اب انسان علم حاصل ہوا اس کے مطالق معلومات اس نے بڑھائیں تو خود بخود آپ کا عزم و ارادہ مضبوط ہوگا معلومات حاصل ہونے کی وجہ سے کہ میں اس گناہ کو نہ کروں یا اسی طریقے سے نیکی کے سلسلے میں بھی ہیں کہ نیکی جب آپ کوئی کرنے جاتی ہیں اور اس کی معلومات آپ بڑھا لیتی ہیں اچھا اتنا زیادہ فائدہ ہے اس کا اچھا غدیر کے دن روزہ رکھنے کا اتنا فائدہ ہے اچھا ایک لاکھ فلان چیز ملے گی یہ ہوگا وہ کا جتنے فضائل اور اس کی معرفت حاصل کرتی جائیں گی اتنا زیادہ آپ اس نیکی کی طرف راغب ہوتی چلی جائیں گی اور اس کو ترک نہیں کر سکیں گے کوئی ارادہ مضبوط ہو جائے گا پختہ کی اس کے اندر آ جائے گی ایک چیز اور علماء نے بتائی ہے عملیات کے ادبار سے کہ اگر کسرت کے ساتھ اللہ السمد اس کا ورد کریں تو اس سے ارادہ بہت قوی ہو جاتا اللہ السمد کسرت کے ساتھ ایک یہ ہے طریقہ اور ارادے کے مضبوطی کے لیے ایک عمل علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ چودہ روز تک ایک سو دس مرتبہ یا موریدو یا فعالو یا قویو اس پہ مدھ ہٹا دیجئے صرف تجدید ہے یا فعالو یا قویو یہ چودہ روز تک اگر ایک سو دس مرتبہ پڑھا جائے یعنی پورا یہ جملہ ہے ایک ساتھ ایک سو دس مرتبہ پڑھا جائے تو اس سے مجرب بہت یہ ہے کہ اس سے ارادہ بڑا قوی ہو جاتا ہے بڑا تجربہ شدہ ہے وہ تمام افراد دیکھیں جس میں ہم سب ہی شامل ہیں کوئی اور طریقہ کار بتاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں بھئی اس کے اس کام کو کرنے کے لیے تو خود بڑا ارادہ چاہیے تو عذکار اور دعائیں ایس کی ہیں جو بہت آسانی کے ساتھ بہت سے مسئلے حل کر دیتی اس میں آسانی کتنی صرف چودہ روز تک ہے اور ایک سو دس مرتبہ ہے اور کسی بھی گناہ کو دماغ میں ٹارگٹ بنائیں جو آپ سے نہیں چھوٹ رہا ہے کوئی نیکی جو آپ سے باوجود ہے کوشش انجام نہیں پا رہی ہے مثلا نماز شب نہیں پڑھ پا رہے ہیں اس کے لیے ایک سو دس مرتبہ روزانہ چودہ روز تک اس ذکر کو پڑھیں یہ بڑا مجرب ہے بہت قوی بنانے والی چیزوں میں سے